موسیقی ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منائے ہمارے مہمانے احمد چنوئی صاحب سٹیزنز پولیس لیازون کمیٹی کے سربراہ اور تمغای آفتہ ہماری حکومت سے دوہزار ساتھ میں نے ملا تھا سر آپ جن لوگوں کے لیازون ہے یہ جو پولیس ہے اس کے اندر جب بھرتی ہونے کے لیے یہ تین چار لاکھ روپے لگتے ہیں تاکہ آپ پھر وہ پیسہ واپس بنا لیں تو پھر تو وہی بات ہوتی ہے سیاست دان سیاست کرتے کرتے ہیں دھائی کروڑ روپے اس نے خرچ کر دی الیکشن پہ تو وہ کہیں سے تو واپس لے گا انویسمنٹ کی ریٹرن تو ملے گی آپ بھی تاجر ہیں آپ بھی سمجھتے ہیں تو یہ پھر پولیس والا پولیس والا کان رہا یہ تو میرچنٹ رہا پھر وہ یہ سوچے گا جی اس کو روکیں کتنے پیسے ہیں آپ کے پاس اچھا دس میرے آپ نے کیا کی آپ کی بتی نہیں چل لی انیس او باون کا کانون ہے تو یہ واقعی میں پولیس فورس ہے یا پھر یہ ایک دیکھیں یہ چیزیں بڑے لوگر لیول پہ ہوتی ہیں جب پولیس میں بڑھتی ہوتی ہے اور ظاہر ہے ہر معاشرے میں اچھے پورے قسم کے لوگ لیکن سر ہائر لیول پہ جانے کے لیے بھی تو پیسی لگتے ہیں دیکھیں یہ جو لوگر لیول سے آتے ہیں وہ انسپیکٹر لیول سے آگے تو نہیں بڑھ سکتے اس کے بعد تو وہ اپنا اے ایس پی لیول یا ایس پی لیول تو پبلک سروس کمیشن سے آتا ہے اور وہاں سے ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ پیسے دے کر آیا یہاں پہ پوسٹنگ ہاں پوسٹنگ کے لیے لوگ تھانے کے لیے آج سے نہیں جب سے پاکستان بنایا ہے وہ پوسٹنگ کے لیے پیسے ایک عام کہانی ہے وہ کوئی نئی بات میں نہیں کر رہا اور اس میں جو ہے وہ ہم نے ہمیشہ اس بات کے یہ کہا ہے ابھی ریسنڈی کراچی میں ایٹی نائن ایسے چوز چینج ہوئے اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ پولیس آرڈر ٹو تازن ٹو کو چھوڑ کر ہم پرانے ایکٹ پولیس ایکٹ کی طرف آگئے جس کی وجہ سے ہمیں یہ ساری چینجز کرنی پڑی تو جہاں تک ڈی ایس پیز اور ایس ایس پیز کی لیول کی بات ہے تو وہ تو میں تفہہ مجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے جب آپ نے بانڈریز چینج کی آپ نے اٹھارہ ٹاؤنز کی جگہ پہ پانچ ڈسٹرکس بنا دیئے تو وہ ضروری تھا کہ ان کو ری آرگنائز کر دیتے ساری چیزوں کو لیکن جہاں تک ایس ایچوز کا تعلق ہے ایس ایچوز میں تھانے کی جوریزکشن کوئی چینج نہیں بھی وہ وہی کی جوریزکشن ہے لاسٹ یر جو ایک ایس ایچوز کا ایوریج تھا کراچی کے تھانوں میں وہ ستائیس دن کا تھا اس سال ایم شور وہ بیس بائی دن سے زیادہ ایوریجن نہیں آئے گا یعنی وہ ستائیس دن کے بعد بدل جاتا ہے یہ اخباری رپورٹ ہے باقاعدہ اور آثنٹیکیٹڈ رپورٹ ہے اور اگلے سال اس سال جو ہے وہ اس سے کم وہ ہوگی ایوریجن کی تو میرا صرف یہ کہنا یہ ہے کہ جو نیا ایس ایچوز کسی علاقے میں آتا ہے آپ چینجز ضرور کریں چینجز are always inevitable لیکن جب چینجز کریں تو اس کو پھر long term کریں کہ ایس ایچو کو کم از کم دو اڑھائی سال کسی ایریا کے اندر دیں اور اس کو اگر remove کریں اس کو اگر دوسری جگہ پہ بھیجیں تو اس کی کوئی solid reason ہونی چاہیے دیکھیں پولیس order 2002 بڑا کلیرلی کہتا تھا کہ ایس ایچو لیول یا اس کے اوپر کی پوسٹنگ کے دو یا تین سال لکھے گئے تھے اب دو اور تین سال لکھے گئے تھے مختلف کٹیگریز کے اور اگر دو یا تین سال سے پہلے آپ کو اس ایس ایچر کو یا اس ڈی ایس پی کو یا اس ایس پی کو چینج کرنا ہے یا اس جگہ سے ہٹانا ہے تو بلاعذر بغیر کسی وجہ کہ آپ اس کو نہیں ہٹا سکتے اور وجہ جو ہے وہ suspension اور inquiry تھی لیکن کہیں بھی اس کو follow نہیں کیا گیا اور آج بھی وہی حالت ہے جو ہو رہا ہے ہم نے ہر میٹنگز میں بتایا ہے کہ جی آپ چینجز ضرور کریں چینجز میں کوئی قبھات نہیں ہے لیکن پھر long term کریں نئے وزیر الداخلہ صاحب آیا ہیں دیکھیں اس میں شکایت کی بات نہیں ہم تو معاشرے میں یہ منظر بستان صاحب سے ہے جو خواب دیکھ دیکھ کے کام کرتے ہیں نہیں اس کی میں بات نہیں کر رہا دیکھیں ہم تو معاشرے میں اچھی چینجز کی بات کرتے ہیں اور لوگوں کو اچھے مشورے دیتے ہیں اپنے ایکسپرٹیز کے ساتھ آج سی پی ایل سی کے پاس ایک بہت بڑا ڈیٹا ویس ہے سی پی ایل سی اس بات کو پن پوائنٹ کر سکتی ہے کہ کراچی میں دہشتگردی کہاں کہاں ہو رہی ہے سر ایک انسٹیوشن ہے جس کے لئے آپ لیازون ہے قطع قرامی کی معذرت جس کے لئے جب کیمراز لگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھئی انہیں تو اتارو تاکہ یہ نہ پتا چل جائے لوگوں کو یہ پولیس حیصل میں کرتی کیا ہے یعنی کہ چوروں کی پریشانی کے بجائے پولیس پریشانے کے کیمراز لگ گئے آپ ان کے لیازون ہیں آپ اسے چونکہ مدت آپ پچاس سال کردیں سر جب یہ تھوٹ پروسس ہوگا کیمراز لگ گئے ہوئے ہوئے دیکھیں کیمراز جس نے لگایا وہ سیٹی ڈیسٹی گورنمنٹ نے لگایا سی پی ایل سی ان کو مین کر رہی ہے آج کل اور الحمدللہ جہاں جہاں کیمرے لگے ہوئے وہاں لگے ہوئے وہاں کئی اتارنے کی بات نہیں ہوئی نہیں سر جب کنیشلی لگے تھے پولیس نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا ہم نہیں استعمال کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ لگے اور لگے رہے اور سیٹی ڈیسٹی گورنمنٹ کے وہ کیمراز نے لاتعداد ملزمان کو پکڑا لاتعداد پولیس والوں کو بھی پکڑا جی بالکل پکڑا ہے وہ تو فوٹیجز چلی ہیں اس پر کریے ہیں اس کا سارا کریٹ میں سمجھتا ہوں سیٹی ڈیسٹی گورنمنٹ کو جاتا ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب کی سربغائی میں انہوں نے یہ کیمراز لگائے اور وہ کیمرے چل رہے ہیں لیکن دوسری طرف جو کیمرے وہاں لگے منسٹری آف آئی ٹی نے رضا حرون صاحب کی سربغائی میں وہ کیمرے لگائے پولیس کو ہینڈ آور کیے اب تک وہ صحیح طریقے سے پولیس نے اس کو اون نہیں کیا لیکن وہ کیمراز پھر بھی چل لیں چلیں اس میں سے میں سمجھتا ہوں سکسٹی سیونٹی پرسنٹ کیمراز پھر بھی چل لیں لیکن وہاں ایک چار سو سیٹر کا کال سینٹر بنا ہوا ہے جو ایک جدید قسم کا کال سینٹر ہے جس کی اس شہر کراچی کو ان حالات میں بڑی سخت ضرورت ہے اور وہ چار سو سیٹر کا کال سینٹر اگر آپریشنل نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ قومی دولت کا زیادہ ہے ہم آپ کے پروگرام کے توسط سے ان چیزوں کو پن پوائنٹ بھی کرتے ہیں اپنی طرف سے لکھے بھی دیتے ہیں کہ جب یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو ان کو آپریٹیو کیا جائے جہاں جہاں سی پیل سی کے ایکسپورٹیز کی سی پیل سی کے کوپریشن کی ضرورت ہے چونکہ یہ سیٹیزنز باڈی ہے اور سیٹیزنز جو ہیں وہ لائن آرڈر میں پولس کو یا ہوم ڈیپارٹمنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے پوری طرح دیا ہے آپ جب آپ جتنے سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں سر آپ کو جب اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی سنتا نہیں ہے تو دیکھیں اس میں ناسننے والی بات نہیں ہے ہماری کوشش ہماری جو بھی ایفرٹس ہیں وہ ہمیشہ چل رہی ہوتی ہیں جہاں اگر ہم دس چیزیں بہتر بتاتے ہیں تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ دو چار چیزوں پر بھی عمل ہو جاتا ہے تو یہ شہر کی بہتری کے لیے ہے کوئی بھی پروپوزل ہوتا ہے ظاہر ہے اس کے مخالف بھی لوگ ہوتے ہیں اس میں چینجز بھی چاہتے ہیں اور وہ بیٹھ کر ڈائلوگ کے ذریعے حل ہوتے ہیں ایک پروپوزل بتاؤں کمیونٹی پولیسنگ اس کا کیا خیال ہے آپ کا کمیونٹی پولیسنگ کی سی پیو سی جو پولیس والا ہو اور علاقے کا ہو آپ دو چیزیں کر رہے ہیں اور دو چیزوں کو ہم الگ الگ بات کرتے ہیں علاقے کے پولیس والے کی بات بھی ہوئی ہے تو ہم نے ہمیشہ اس بات پر سٹریس دیا ہے کہ جو اسے چو جس علاقے میں رہتا ہو چاہے اس کا تعلق کسی بھی ذات کمیونٹی سے ہو اس کو اس جگہ پوسٹ کیا جائے تاکہ وہ اس علاقے میں لان آرڈر کو صحیح طریقے سے سمجھ سکے گا اس کے اپنے لوگ ہوں گے اور اس کو احساس ہوا کہ یہ میرا پڑوسی ہے یہ مجھے پکڑ لے گا یہ ہم نے ہمیشہ کہا ہے دوسرا کمیونٹی پولیسنگ کی بات آتی ہے کمیونٹی پولیسنگ کا کنسپٹ سی پی ایل سی نے سب سے پہلے دیا الحمدللہ چہر میں چھ مراکس پر کمیونٹی پولیسنگ چل رہی ہے اور بڑی سکسیس فولی چل رہی ہے اس بیسیس پہ بہت ساری سب کمیونٹیز نے بہت سارے پولیس والے خرید لیے ان کو گاڑیاں بیچ دی ان کو علاونسز دے دی اور اب وہ ان کے پولیس والے ہیں بسیکلی ان کے پرائیوٹ گارڈ نہیں ایسا نہیں ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ حکومت پاکستان کے نوکر ہیں اور سی پی ایل سی جب وہ کمیونٹی سنٹر بناتی ہے تو پولیس نفری جو ہے وہ پروائیڈ کرتا ہے علاقہ تھا نا اور باقی سارا انفرسٹیکچر کتنے لوگ انوارڈ لے ہیں اس میں کتنے لوگ انوارڈ لے کمیونٹی پولیسنگ میں کتنے پولیس والے انوارڈ لے ہیں نمبر بتائیں میں آپ کو نمبر بتا دیتا ہوں جیسے محمود آباد کا ہم نے لازٹ شروع کیا تھا صرف چھے سے سات پولیس والے ہمارے پاس ہیں باقی کام جو ہے وہ کمیونٹی کے تعاون سے وہاں چل رہا ہے تو یہ کنسپٹ آنا چاہیے اس میں وہ یہ نہیں ہنا چاہیے کہ جی امیر لوگوں کے پاس ہوتا ہے یہ جتنے مکان زیادہ ہوں گے اتنی میں سمجھتا ہوں کہ کمیونٹی پولیسنگ زیادہ افیکٹیو ہوگی اور کمیونٹی کا ایک پارٹر ایک اونرشپ آ جائے گی سر اگر کسی کے گھر پہ میرے گھر پہ کچھ سالوں پہلے ڈاکا پڑھا تھا اور جب وہ ڈاکو چلے گئے تھے تو سب سے بڑی جو فکر تھی وہ یہ تھی کہ پولیس والوں کو گھر میں بلائیں یا نہ بلائیں کیونکہ وہ ایک سیکنڈ ڈاکا ٹائپ تھوٹ پروسس تھا کہ یہ ان کو گھر میں بلائیں یا نہ بلائیں تو لیٹ دیم انویسٹیگیٹ اور یہی تھوٹ پروسس آج بھی ہے کہ کسی کو اگر پولیس کے ساتھ انوالمنٹ کرنی پڑتی ہے تو وہ حضب ضرورت بلکل نیسیسٹی کی ایج پہ پہنچ کے سوچتا ہے کہ جی یہ اب میں بڑے چوروں سے ڈیل کر رہا ہوں چھوٹے چور مجھے نقصان پہنچا کے چلے گئے ہیں تو یہ تو کوئی ایسے چو کی پوستنی میں تھوڑی سی وضاعت کر دوں یہاں پر میں برملا آپ کی پروگرام میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری عوام کو جو ہے وہ پولیس میں کانفیڈنس لینا پڑے گا ہمیں اگر یہ سوچنے کہ ہر پولیس والا آ کر ہمیں تنگ کرے گا تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی زیادتی ہے ایسا نہیں ہوتا یہ صرف ہمارا ایٹٹیٹوڈ اور ہمارا اپروچ ہے اگر ایک پرانا داغ لگا ہوا ہے تو وہ داغ ساری زندگی نہیں چل سکتا چنوہ صاحب یہ میں نے کل بھی کہا تھا آج بھی کہوں گا ایک پولیس والا کراچی کے اندر لیاری میں بدمنی ہے گودرا کے علاقے میں بدمنی ہے ملیر کے اندر فائرنگ ہے وہ پولیس والا دیفنس کی روڈ پہ پیڑ کے نیچے بتی لے کے چھپا ہوا ہے کہ کوئی گاڑی والے کو میں پکڑ لوں اسی کیا نیت ہے ٹارگٹ کلر پکڑے گا دیکھیں ہم ایک انڈویجل کو ایکٹ کو جو ہے نا وہ پوری پولیس پر مددام نہیں کر رہا نہیں میں پوری پھانے کی ایکٹ کی بات کر رہا ہوں بہت ساڑے پیڑوں کے نیچے چھپے گئے ایسا نہیں ہے دیکھیں اگر یہ پولیس بالکل زیرو ہو تو پھر تو آپ کے شہر میں شہر نہ رہی ہے تو یہ کیا ہے ابھی یہ شہر ہے نہیں میں اس بات کو اپریشیٹ نہیں کرتا یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ ہماری لیے لما فکر بھی ہے رونے کا مقام بھی ہے اور کل ایسا وقت تھا کہ جہاں شہر میں ہاؤسپوٹلز میں لاشوں کو رکھنی کی گنجائش نہیں تھی تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے تو میں اچھی بات نہیں کروں اور ہم اس چیز کو جتنا کنڈیم کر سکتے ہیں کنڈیم کر رہے ہیں لیکن آپ شہر تو نہیں ہیں نا سر یہ تو آپ مانتے ہیں کہ کراچی اس وقت بطور شہر کام نہیں کر رہا دیکھیں کراچی بہت بڑا شہر ہے اور یہ واقعات اور حادثات جو ہیں وہ کراچی کے شہریوں کے لیے لمائے فکر بھی ہیں اور افسوس کو مقام بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ دوسری طرف اگر کوئی فائنل پوائنٹس ہیں پولیس کے تو اس کو بھی ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ان کو جہاں ہم اس پرگرام میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ ان کی ذمہ داری تھی تو جو ذمہ داری انہوں نے نبھائی اس کو بھی ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے یہ ذمہ داری انہوں نے صحیح طریقے سے نینی بھائی ہم ان کو کنڈیم بھی کرتے ہیں اور ان سے اس پرگرام کی توسط یہ کہتے بھی ہیں کہ خدا رہا اقل کے ناخل لیں ہوش کے ناخل لیں آج ہمارے اگر لوگ مارے جا رہے ہیں تو وہ آپ کے بھی لوگ ہیں اس شہر کراچی میں جو بھی مارا جائے وہ سب کراچی کے لوگ ہیں اور سب بلا کسی ذات اور تفریق کے اور کسی قومیت کے یہ سارے لوگ ہمارے اپنے ہیں اور ہمارے اپنے لوگوں نے یہاں کاروار بھی کرنا ہے یا سکولوں میں بھی جانا ہے کالجوں میں بھی جانا ہے یہاں نوکری پہ بھی جانا ہے تو جو لوگ کل یا پرسوں یا ترسوں مارے گئے وہ شہر میں کہیں کوئی نوکری کے لیے جا رہا تھا یا شہر میں کوئی کاروار کے لیے جا رہا تھا یا اپنے سکول یا کالج جا رہا تھا تو ہمیں یہ ہمارے لوگ بھی ہیں اور ہمیں ان لوگوں کی قدر کرنی چاہیے اور جہاں غلط ہو رہا ہے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے لیکن جو بات اچھی اگر پولیس کا رییکشن ہے پولیس نے دہشتگردی کو کہیں روکا ہوا ہے یا کہ نیپس کو پکڑا ہوا ہے جہاں نہیں روکا وہاں ہم نے اس بات کوئی نشاندہی کر دی جہاں روکا ہوا ہے آپ نے یہ بتائیں نا دوہزار آٹھ سے پہلے کراچی میں کوئی بوم بلاس نہیں ہوا تھا لوگ یہ کہتے تھے کہ جی کراچی میں کیوں نہیں ہو رہا تو بات یہ تھی کہ پولیس کا ایک افیکٹیو رول تھا پولیس کا ایک نیٹورک بنا ہوا تھا اور جو سی ای ڈی نیٹورک تھا وہ بڑا اچھا سٹرونگ تھا جب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی فورسز کا جو پریشر ہے وہ نارڈن ایڈیا سے بڑا تو وہاں پہ کرنیل ایلومنٹ یا دہشتگرد تھے ان کا ایک ہی کام تھا کہ یا تو وہ بورڈر کراس کر جاتے یا آل دے وے ڈاؤن دے لائن کراچی آتے کراچی ایک اچھی پناہ کا ثابت ہوئی کراچی لوگ آئے کراچی میں انفلکس بڑا اور ظاہر ہے پھر بلاس بھی ہوئے کراچی میں آ کر انہوں نے بیٹ ٹائن ہی تھا انہوں نے یہاں بھی دہشتگردی کی اور اس بات کا جواب جو ہے نارڈن ایڈیس کا وہ کراچی میں دیا تو ظاہر ہے پولیس فورس سے ایک پریشر بڑھ گیا ان کو ہم نے ہمیشہ یہ بات کی کہ پولیس کو آپ جدید طور پر ٹیکنیکلی سٹرانگ کر دیں تو ٹیکنیکلی سٹرانگ کرنے کے لیے بھی آپ کو انہیں جو لوازمات چاہیے وہ دینے چاہیے اس پر اس لوازمات پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے فیرزین سپری اور لومنال یہ میں نے کل بات کی تھی شرف الدین میمن صاحب کے ساتھ یہ کوئی زیادہ ٹیکنیکالیٹیز نہیں ہے ایک یو وی لائٹ ان کی وہ جو وہ ایل ایٹی ٹورچ ہے جو وہ ٹھیلے والے سے لے لیتے ہیں مفت میں اس کے بجائے ان کے ہاتھ میں اگر آپ یو وی لائٹ دے دیں اور ایک فیرزین سپری اور ایک لومنال سپری پندرہ پندرہ ڈالر کی بوتلیں اور ان کو اگر آپ ایکوپ کر دیں آن ماس اور ان کو اگر کسی آدمی پہ گزرتے ہوئے کسی پہ شک ہو تو اس کے ہاتھ پہ اگر سپری کر کے وہ لائٹ جلائیں گے تو انہیں یہ پتہ چلے گا کہ اس کے ہاتھ پہ بارود ہے یا نہیں ہے یا خون تھا یا نہیں ہے چاہے اس نے ہاتھ دھولی ہے یہ تو ہو سکتا ہے نا یہ کوئی ہائیلی ٹیکنیکل بات بلکل ہو سکتا ہے میں ایک بات اور بتاؤں دیکھیں یہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شاید عوام کے نالج میں بھی نہیں ہیں کراچی پولیس کے پاس ایک فورنسک لیب ہے اور اس فورنسک لیب میں جو کام ہو رہا ہے وہ شاید ہماری بلکل ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے اچھا پروپوزل ہے اور ان باتوں کے ذریعے ہم یہ میسیج بھی کنوے کر سکتے ہیں آپ نے یہ پروپوزل دیا ہے میں خود اس پروپوزل کو آگے پہنچاؤں گا تاکہ کم از کم ہماری جو سی ایڈی پولیس ہے اس کے پاس یہ رہے کہ جہاں اس کو شک گزرے سر جہاں ریجز آپریشن کر رہی ہے اور وہاں سے لوگ نکل رہے ہیں تو آپ سپری کریں لائٹ لگائیں اگر نہیں نظر آتا کچھ تو جانت دیں اور کچھ نظر آجاتا ہے تو آپ تین دن کے لیے آپ اس کو حوالات میں رکھ لیں بلکل ہو سکتا ہے اور ایک اور بات آپ نے قومی دولت کی ذیاں کی بات کی چھتیس ہزار پولیس والے ہیں اٹھارہ ہزار وی آئی پی ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں باقی اٹھارہ ہزار دو شفٹیں لگاتے ہیں نو ہزار بچتے ہیں جن میں سے آدھے جو ہیں وہ رمضان کے زمانے میں افتار کے لیے پیسے کماتے ہیں اور آدھے جو ہیں وہ سہری کے لیے پیسے کماتے ہیں تو یہ قومی غربت کا مزاق نہیں ہے اگر قومی دولت کا ذیاں تھا کہ ان کو آپ نے ٹکنالوجی لگا کے دے دی اور وہ استعمال نہیں کر رہے تو یہ بھی تو پھر ایک مزاق ہے نہیں آپ تم یہ فگرز دے رہے ہیں میں تو آپ کو اس میں جو اٹھارہ ہزار بچ جاتے ہیں اٹھارہ ہزار میں ٹریفک پولیس ہے سات ہزار وہ جاتی ہے پھر آپ کے پاس دوسری جو اہم تنصیبات پر پولیس ہوتی ہے وہ جتلی جاتی ہے آپ کے پاس بچتا کیا ہے اچھا پھر یہ پولیس فور جو ہے وہ تھانے میں بھی تو رہتی ہے نا جتنے سڑک پر ہیں اترے تھانے میں بھی ہیں یعنی ہر کس ہزار کراچی والوں میں ایک پولیس والا ہے میں نے ایک ایبریج نکالا تھا کہ چار سے پانچ ہزار لوگوں پر ایک پولیس والا کراچی کے اندر ہے سب بلا کے اور یہ ایک ایسا فگر ہے کہ جو دنیا میں کہیں بھی قابل عمل نہیں ہو سکتا اتنے مارڈن سٹی کے اندر پولیس فورس کی بڑھنے کی بات بھی ہے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل ایکوپ کرنے کی بات بھی ہے آپ چاہے کیسے بھی آپ نے لوگ رکھ لیے ہوں ٹیکنیکل ایکوپ کریں ان کو اچھا ٹرین کریں اور ان کو لے کر آئیں سیاسی بڑھتی ہے یا کتنی بڑی پرابلم ہے اب اس لئے میں اس پر کومنٹ نہیں کرتا مگر جب سیاسی قومتیں آتی ہیں سارے جو اہم سوال ہیں اس پر آپ کومنٹ نہیں کر رہے ہیں دیکھیں جب سیاسی قومتیں آتی ہیں تو اپنے لوگوں کو لے کر آتی ہیں اسی لئے تو آتی ہیں دیکھیں وہ بھی ووٹ لے کر آتی ہیں جب ووٹ لے کر آتی ہیں تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ بھی نوکریوں پر آئیں سارے میرے دودھ والوں کو میں ٹیچر بناوں سارے میرے گنمنٹوں میں پلی سالہ بناؤں ووٹ اسی بنیاد پر لیتے ہیں کہ ہم آپ کو نوکریہ دیں گے ہم آپ کو کاروبار دیں گے ہم آپ کو روٹی کپڑا مکان دیں گے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ساری پولٹیکل پارٹیز ہر پولٹیکل پارٹی کے یہ نارہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو یہ سارے سوزے پچھائے گا اور اس پر وہ عامل کرتے ہیں اسی لئے وہ پھر سے جیتتے ہیں دیکھیں یہ تو ایک جو کہتا ہے نا کہ اٹروسٹیز آف ڈیموکریسی وہ یہ ہیں کہ یہاں ڈیموکریسی میں اس قسم کی زیادتیاں بھی ہوتی ہیں اور ڈیموکریسی میں جو ہے وہ لوگ پھلتے پھولتے بھی ہیں ایک آزاد اور صحت مند معاشرہ بھی پیدا ہوتا ہے تو ہمیں دونوں اسپیکٹس کو یہ ہے وہ دیکھ کے چلنا ہوتا ہے جنان صاحب فوج کی بات نہیں کرتے فوج نہ میری سن کے آئے گی اور نہ آپ کی سن کے واپس جائے گی اور فوج بلائی جائے گی یا خود آئے گی یہ بھی ایک الگ ڈیبیٹ ہے ریمان ملک صاحب کی سن کے کون آئے گا ان کو وہ جی ایچ کیو کے اندر تو آنے نہیں دیا تھا جب جی ایچ کیو پہ حملہ ہو گیا تھا تو یہ ایک الگ چیز ہے اور ایک کور کمانڈر صاحب کو اگر خود ہی غصہ آ جائے تو وہ بزاتے خود کیا کیا کر سکتے ہیں کراچی یہ کور فائیو ہوتا ہے میرے خال سے وہ اس کی بات نہیں کرتے جو اللہی ڈیپلائیڈ فوجی ہیں یہ رینجرز جو ہیں ہمارے جو کہ جب بھی واپس جانے کی بات ہوتی ہے حالات جو ہیں وہ عجیب ہو جاتے ہیں اور ان کی شاید ہمیں ضرورت بھی ہے تو یہ رینجرز اگر سنجیدگی کے ساتھ that is an organ of the army اگر وہ ایک آپریشن کر لیں یہ زیادہ لوگ تو نہیں ہو سکتے نا اگر ہر آدمی کو پولیس والا نظر آتا ہے ہر دن اور وہ صرف نو ہزار ہیں تو پھر یہ دہشتگرد تو کسی کو نظر نہیں آتے تو پھر تو سو دو سو ہی ہوں گے سر دیکھیں رینجرز کی تعداد جو آپریشنل کراچی میں ہے وہ میرا خیال ہے چھے سے سات ہزار ہے دوسرا سب سے بڑا پہلو یہ ہے میں صرف کراچی کی بات کر رہا ہوں دوسرا سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ ہم نے رینجرز کو جو منڈیٹ دیا ہوا ہے وہ منڈیٹ یہ دیا ہوا ہے کہ powers to arrest and powers to raid اور arrest کرنے کے بعد وہ پولیس کے حوالے کر دیں گے آگے prosecution کا کام پولیس پہ آیا تو گولیاں چلانے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں بھی انہیں ضرورت پڑے گی defense میں یا اگر قاتل کو بھاگتا ہوا دیکھیں گے تو گولی تو چلائیں گے اس کے لئے کسی order کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے کسی اختیارات کی ضرورت نہیں ہے یہ تو ان کا کام ہے کہ لوگوں کی جانے صرف کریں ان کا shoot to kill کا بھی تو order ہوتا ہے نہیں shoot to kill اس سنس میں ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے اصلے کو غلط مقاصد میں استعمال کر رہے ہیں اور لوگوں کو آپ نے hostage بنائے ہوا ہے تو پھر آپ fire تو کریں گے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط ہے صحیح اسلاحہ یہ میں نے کل بھی بات کی تھی آج بھی کروں گا for the interest of the people that missed yesterday's show بندوق ایک metal کا object ہے مطلب لوگ لوگوں کو مار رہے ہیں یا پھر بندوقوں کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں کیونکہ ہر آدمی کے پاس بندوق ہے آپ disarmament کا کیا stance لیتے ہیں دیکھیں CPLC نے policy دی تھی 2002 میں اس کے بعد میرا خیالہ ابھی بھی deep weaponization کی policy اسی ایک political party نے اسمیلی میں دی ہے اور ہمارا یہ خیال یہ ہے کہ یہ deep weaponization کی policy پورے ملک میں بے وقت نافذ ہونی چاہیے تاکہ آپ اسلے کے استعمال کو minimum کر سکے چنانس صاحب 14 اگست پہ ہم celebrate کرتے ہیں گولیاں چلا کے نیوئیئرز کو ہم celebrate کرتے ہیں گولیاں چلا کے شادیوں کو ہم celebrate کرتے ہیں گولیاں چلا کے اپنی exams کی اندر پاس انہیں کو celebrate کرتے ہیں ہم گولیاں چلا کے پٹاخے بجا کے تو یہ آپ ہم نے اپنی social fabric میں build in کر دیا نا بندوق دیکھیں یہ تو اب لوگوں کا بھی کام ہے نا ہم یہ کہیں کہ ہر کام جو ہے وہ law enforcement کا ہے تو ہمارے لوگ خود اس بات کو کیوں نہیں سوچ رہے ہیں citizens police liaison committee نہیں citizens police liaison committee تو کہہ سکتی ہے نا اب لوگوں کا اپنا reaction بھی تو ہے نا آپ عوام کی حیثیت سے اگر آپ کالج میں پاس ہو کر لوگوں کا ساتھ دیں جو فائرنگ کر رہے ہیں تو زیادتی تو آپ کی طرف سے ہوئی تو یہاں لوگوں کو اپنی ذاتی کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ چودہ اگرز کے اوپر شادیوں کے موقع پر اور کسی سیلیبریشنز پہ عید پہ نیئرز پہ جو بے درے اصلے کے استعمال ہوتا ہے اس کو وہ خود سوچیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں وہ شہری ہونے کے ناتے شہری ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں اچھا ایک بار بتائیں صبح کے تین بج رہے ہیں اور میں وہاں رک جاؤں کیونکہ میں good samaritan ہوں اور پھر وہاں پہ ایک good ڈاکو آکے میرا فون چوری کر لے تو وہ تو پھر میری بے وکوفی ہوئی نا سر اگر میری ریاست مجھ سے کہتی ہے ایک جگہ کھڑا ہونا تمہارا فرض ہے تو پھر اس ریاست کا فرض ہے کہ مجھے وہاں پہ کھڑے ہوتے ہوئے محفوظ کریں میں آپ کو امانداری سے کہوں گا کہ اگر آپ کو تین بجے آپ سگنل پر کھڑے ہوں تو نہ کھڑے نکل جائیں حالات اس قسم کے نہیں لیکن بلکل سچی بات کرنی چاہیے شہریوں کے بھلے کی بات کرنی چاہیے تو اسی طرح پھر اگر ایک شہری دیکھتا ہے کہ یہ مر گئے وہ مر گئے یہ مر گئے تو پھر وہ بھی یہی کہہ گا نا کہ جی میں اپنی محفوظ کریں یہاں پر جب ایسی صورتحال ہو تو پھر حکومت وقت کا بھی فرض ہے کہ اس تین بجے ٹیفک سگنل پر جو کھڑا ہوا ہے اس کی حفاظت کے لیے بھی لوگ ہونے چاہیے ورنہ سگنل بند ہو ورنہ سگنل بند ہو تو عموماً بارہ بجے کے بعد تو ایسی سگنل کراچی میں بند ہو جاتے لیکن میرا اگزامپل یہ کہ اسی طرح پھر آپ کہتے ہیں بندوق چھوڑ دو لیکن پھر ریاست کا فرض بن جاتا ہے کہ وہ عوام کی بندوق بنے تو وہ ریاست وہ تو نہیں کر رہی تو لہٰذا پھر لوگ بندوق کیوں چھوڑ رہے ہیں دیکھ اس کو ہم اجتماعی طور پر لینا پڑے گا ہم یہ کہیں کہ پہلے آپ پہلے آپ تو ہم کہیں بھی نہیں پٹھا رہے ہیں ہم نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ جی کراچی میں دیرپا آمن کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو جس پہ نہ صرف پولٹیکل پارٹیز ہوں بلکہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہوں جس پہ سیبل سوسائیٹی بھی شامل ہے ایڈمیسٹریشن مینجمنٹ جوڈیشری پولیس سارے لوگ جو ہیں وہ بیٹھیں اور اس کا کوئی لائمل بنائیں ہم صرف اپنے طور پر یہ کہتے رہ جائیں گے کہ جی ہم عوام کو صحیح کر دیں یا ہم پولیس کو صحیح کر دیں یا ہم سیاستدانوں کو صحیح کر دیں تو شاید ہم کسی نتیجے بے نہیں پہنچیں ایک آپ سے زیادہی کامیت آپ کا پرسنل اپنین چاہیے آپ نے ڈھونڈ لی ہے ان نو ہزار میں سے دس بیس اچھے پولیس والے کارروائی کر لی آپ نے ایک تہشت قرد پکڑ لیا کسی سیاسی جماعت کا ہے پچاس لوگ اس نے مارے ففٹی فرسٹ اس کا وہ جیج ہون ہے جیج یہ دیکھ لیتا ہے اس کی آنکھوں میں جیج ہونے چھوڑ دیتا ہے اب آپ کیا کرتے ہیں ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہماری سسٹم کی خرابی ہے کہ اگر کوئی بھی جیج اس قسم کے کرنیلز کو چھوڑ دیتا ہے کہ جی پروسیکوشن صحیح نہیں تھی آئی وٹنسز صحیح نہیں آئے تھے اس لئے میں نے قانون کے تقادے پورے کیا اس کو چھوڑ دیتا ہے پھر باب بتائیے چنویس سب ٹائم بھی کم رہ گیا ہے شاید اس لئے بھی یہ بات دیتا رہتی ہے ججز آپ کے نہیں کر سکتے پولیس نہیں کر سکتی رینجرز نہیں کر سکتے فوج کو آنا نہیں چاہیے ہمیں خود کچھ کرنا پڑے گا لیکن چونسٹھ سال سے کرنے کا گج سوچا نہیں ہم اپنا کرکٹ کھیلتے ہیں جب تک ہم خوش ہیں اور افتاریاں کرتے ہیں ساتھ مل کے منحسل قوم یہ بس ایک سٹیٹمنٹ ہے کوئی قومیت نام کی چیز نہیں ہے کراچی میں تو پھر صرف کون کرے گا کیا ہوگا دیکھیں منحسل قوم کیا اپنے بات کی تو منحسل قوم ہم کو یہ سوچنا پڑے گا چاہے میں جیج ہوں چاہے میں پولیس والا ہوں چاہے میں پولیٹیشن ہوں چاہے میں عوام ہوں کہ ہمیں اس ملک کی اور اس کراچی کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنا ہے یہ نہیں دیکھنا کہ پہلے کون یا پہلے کون ہر آدمی اگر یہ سوچ لے کہ نہیں اب شہر کا دفاع کرنا میرا کام ہے تو شاید میں سمجھتا ہوں یہ کام مشکل نہیں ہے چنوی صاحب یہ ابھی تک ریالیزیشن نہیں ہوئی ہے مطلب پچاس جو ہیں وہ کم ہیں پچاس چھپن لوگ کم ہیں یہ پانچ چھے سو پہ پتہ چلے گا میں کہتا ہوں کہ پچاس چھپن لوگ کیا پانچ لوگ بھی ہوں تو وہ پانچ لوگ بھی تو انسان مارے گئے اس قوم کے شہری مارے گئے ہمارا بھائی مارا گیا ہمارا باپ مارا گیا ہمارا بچہ مارا گیا تو ہم اس چیز کو سوچیں ہم نمبر کی ام کی طرف نہ جائیں ہم تو ایک قتل بھی اگر کراچی میں ہوتا ہے تو وہ قتل ہے وہ قتل ہے اور اس کی اتنی اہمیت ہے جتنی پچاس کی ہے یا پانچ سو کی ہے تو ہمیں اس کو اس پہرائے میں لے کے جانا چاہیے اور اس پہ جو ہے وہ بڑا سیریس ہو جانا چاہیے صرف ایک قتل یا پانچ قتل یا پچاس قتل میں یہ کہتے ہوئے غلط ہوں کہ پانچ مرتے ہیں تو اس دن آپ کے جیسے سٹیٹسٹیشنز والے ادارے خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہے صرف پانچ مرے جب پچاس مرتے ہیں تو رحمان ملک صاحب آجاتے ہیں یہ دو گیرنٹیز ان لائف ہیں میں نے ابھی آپ کو کہا کہ میرے نزید کے لئے ایک بھی مرتا ہے چاہے میں ہوں یا میرا ادارہ ہو تو ہم تو ہمارے آپ سے وہی آسل کی ہوتے ہیں آپ کے لئے آپ کے لئے جس دن پانچ مرے نا کراچی میں نہیں بلکل نہیں ایک بھی مرہ تو ہمارے لئے سائے آف ریلیف نہیں ہے اس لیے کہ وہ ہمارا بھائی مارا گیا ہے پاکستان کا خون بہا ہے اس خون بہا کے کوئی قریمت نہیں ہے لیکن رحمان ملک صاحب سے تو یہ بغیدہ وہ بھی چلایا تھا سوٹ وہ جی صبح دو بجے سے شام تک ابھی تک کوئی نہیں مرائے تو دو لوگ مر گئے مطلب یہ یہ اگر نمبرز گیم نہیں ہے تو کیا ہے کون کر رہا ہے اور آپ کے خیال میں اگر شر پسندن آسے رہی ہیں تو پھر کیا ہے اس جوک دیکھیں ہمیں اس کو اس پہرائے میں نہیں جانا چاہیے کہ جی دو مرے کے چار مرے میں پھر کہتا ہوں کہ تمام کراچی آئٹس کو تمام پاکستانیوں کو مل کر اس شہر کی فلاہ و بیبوت کیلئے سوچنا ہے دیکھیں کراچی ہے تو پاکستان ہے کراچی سیونٹی پرسند ایکنومی پاکستان کو دیتا ہے آج اگر ہم اس کراچی کو بند کرنے کی بات کریں گے کراچی کی ایکنومی کو پرالائز کرنے کی بات کریں گے تو نقصان پورا پاکستان اٹھائے گا آج میں اکیلا نقصان نہیں اٹھاؤں گا ایسا کراچی ہے دیکھیں فوج آپ نے پہلے اپنے سٹیٹمنٹ میں کہا کہ فوج کی مرضی ہے فوج کسی کے بلانے پر نہیں آسکتی لیکن اگر یہ فوج سمجھتی ہے کہ اس شہر کے حالات یا اس ملک کے حالات اب سیاستدانوں کی بس کی بات نہیں ہے تو فوج خود انیشیٹ کر سکتی ہے فوج کو کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ملک کے حالات کو ذرا ہنگ آن ملک کے حالات سے پہلے اسی لئے تو پروبلم ہے سر کیونکہ یہ کراچی کے حالات اور ملک کے حالات کی بیچ میں ایک بہت بڑا گیپ ہے یہ فوج یہ بھی تو سمجھنا ہوں گا کہ ہم کراچی کے حالات as supervisors or security آ رہے ہیں اور پھر ان کو اگر بلایا جائے تو آپ are you in contact آپ کو کچھ پتا ہو کہ اس طرح ہے کہ جی ضرورت ہے ریمان ملک صاحب اشارہ دے رہے ہیں MQM جو صدا زمانے سے خلاف رہی ہے فوج کی وہ کہہ رہی ہے فوج آ جائے ایک دفعہ کھاتا کم اس کم A&P تو صدا زمانے سے کہتی آ رہی ہے کہ فوج کو لاؤ یہ People's Party کا بھی اب یہی سٹانس لگ رہا ہے تو پھر Trinity تو achieve ہو گئی ہے اب کس کا انتظار کر رہے ہیں آمنمیٹی والے کہیں گے کہ فوج کو لے آؤ میں مان رہے ہیں میں پھر یہی کہوں گا کہ فوج جو ہے وہ اپنی اس کی اپنی فائنڈنگ سے اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے اور جس وقت یہ سمجھیں گے کہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اب شہریوں کا جینا دو بھر ہو گیا ہے تو وہ کبھی بھی step in کر سکتے ہیں ہم فوج کو نہ بلانے والے ہیں نہ ہم فوج کو منع کرنے والے ہیں کہ آپ نہ آئیں ملک کے بہترین وفاد میں فوج ایک ایسا انسٹیوشن ہے جس پر آج بھی لوگ ریلائی کرتے ہیں عام پبلک کا خیال یہی ہے کہ جی فوج کو آنا چاہیے آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں تو وہ شاید آواز یہی آئے گی کہ جی فوج آ جائے آج ایک روڈ پرگرام میں ہم تھے سین بی سی کے وہاں بھی لوگوں نے یہی آواز دی کہ جی فوج آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ فوج کو ہم بلانے کی بات نہ کریں فوج خدا آنا چاہے بسم اللہ لیکن ہمارا جو فرض ہے ہمارا یہ فرض ہے ہم فوج کو آنے سے نہیں روک سکتے لیکن ہمارا یہ فرض ہے کہ ہماری اس وقت شہر کے وسیطر مفاق میں ہے کہ فوج آ جائے ہمارا یہ کام یہ ہے کہ ہمارے جو موجودہ انسٹیوشنز ہیں جس پہ پولیس اور رینجر شامل ہیں ہم اس کو سٹرنگٹن کریں تاکہ وہ لان آرڈر کو کنٹرول کرنے کی بات کریں یہ انسٹیوشنز کس لی ہیں یہ قومی انسٹیوشنز ہیں اور اس پہ تقریباً ستائیس اٹھائیس عرب روپے سال سالانہ پولیس پہ خرچ ہوتے ہیں تو یہ جو خرچ ہو رہا ہے اس کا کوئی نیمو مدل بھی تو ہم ان سے لے یا ہم کہیں کہ نہیں اس کو روکتے ہیں فوج کو بلا لیں تو ہم پہلے اپنے انسٹیوشنز پہ ریلائے کر لیں کہ ہمارے انسٹیوشنز جو ہے اس کو ریلائے کریں فوج جب یہ سمجھ جائے گی کہ یہ نہیں کر سکتے پہنچ خدا جائیں تو چنوی صاحب اگر پولیس کی ان قتل و غارت میں اگر ہم کہیں کہ جی سیاسی جماعتوں کا کچھ نہ کچھ ہاتھ ہے ان کو امبریلہ حاصل ہے ٹیررس کو لیکن سر اگر ڈرگز پہ آ جائیں چرس مجھو ایک برارڈ آپ کو چرس کی ملتی ہے سو روپے کی ڈیٹھ سو روپے کی وہ تو پولیس والوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چرس بیچ رہا ہے آدمی یہ آدمی چرس ٹریٹ کر رہا ہے اور یہ کس طرح کی چرس ہے یہ آئی کہاں سے ہے اس نے مجھے کتنا کٹ دینا ہے تو جو انسان ڈرگ انفورسمنٹ نہیں کر سکتا وہ پھر سیکیورٹی آف لائف این لکشری کیسے انفورس کرے گا میرے بھائی آپ پولیس کو اس دہشتگردی کی جگہ سے نکالیں گے اس وائلنس سے جو ہے وہ فرصت پائیں فراغت پائیں گے تو یہ ڈرگ مافیا لینڈ مافیا اور ویپن مافیا کی طرف جائیں گے تو میں بات شروع سے یہی کرتا چلا رہا ہوں کہ یہ جو مافیا ہیں یہ پولیس کو اتنا انگیج کر رہی ہیں کہ اس طرف تو دھیان دینے دور کی بات ہے ایک منٹ رہ گیا ہے مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ پولیس کی اگر آج آج یہ لوگ سمجھ لیں کہ بس خود کچھ کرنا پڑے گا تو پولیس بزاعت خود یہ سولف کر سکتے ہیں دیکھیں پولیس کے پاس وہ ریسورسز ہیں پولیس کے پاس وہ کیفیبلیٹی ہے اور وہ انفرمیشن بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ ہماری پولیس بلکل بے خبر بیٹھی ہے بے خوف بیٹھی ہے ہماری پولیس جس بات کی بلکل کیفیبل ہے کہ ان حالات کو صدارمینے میں اپنا ایک ڈیو رول ادا کر سکتی ہے آج پولیس کو جو ہے وہ ہم ایک فری ہینڈ دے دیں اس سینس میں کہ جی irrespective of any political affiliation irrespective of any pressure آپ یہ کام کر کے دکھائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسا مشکل ہوا لوگ منہ بند ہو جائیں گے کراچی میں انشاءاللہ hopefully thank you very much احمد چنوی صاحب thank you very much for giving us your time بیوز آپ بک دیکھیں سیاست منہ ہے thank you very much for watching اگر آپ اس شو کو یا پھرانے شو اس کو دیکھنا چاہیں تفسرہ کرنا چاہیں اپنی کومیٹس دینے چاہیں تو فیس بک پہ ہمارا پیج ہے سیاست منہ ہے اس کا ٹائٹل ہے you can search for it facebook.com slash سیاست thank you very much for watching